بہت ہی عالی نسل کا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ مارکیٹ میں ایسا تصور میں نہیں کر سکتے وہاں تو کڑوا ہوتا ہے زیادہ تر لیکن یہاں کھانے کے بعد ایک اگر کھالے بندہ تو اس کا دل خوش ہو جائے گا اور زندگی بر وہ یاد رکھے گا کہ ہم نے کوئی چیز استعمال کی ہے یہ کور ہونا چاہیے یہ قصہ کوکوپیڈ کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ اس کے چار اطراف سے اس کے روٹ نکلتے ہیں تو روٹ نکلنے کے لیے جب تک آپ پورے طریقے سے اس کو کور نہیں کریں گے تو آپ گویا اس کے روٹ ایک طرف نکلیں گے دوسرے طرف نہیں نکلیں گے ہو سکتا ہے کہ کامیابی نہ ہو تو چار اطراف سے اس کو آپ کو کور کرنا پڑے گا کیا پتہ کہاں سے روٹ نکلنے کا عمل جلد سے جلد ہو تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پورے طریقے سے کور کریں اندر ڈیڑ ڈال دیا گئے یہ چونکہ تین اگست اور میٹھے کا یہ قلم ہے اور اسی کے ساتھ میں نے اس کو فٹ کر دیا انشاءاللہ علیہ دید اب ہمیں پتہ چل جائے گا جو ہی دو مینہ ہوگا پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ ہماری کامیابی کتنا پرسنٹ کامیاب ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ہے ہمیں ہنڈیٹ پرسنٹ اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ یہ ہمارا کامیاب ہوگا ہی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹھے کا مٹھے کا درخت ہے اور پچھلے دنوں میں نے اس کی مووی بنائی دی اور چند روز پہلے ہی مجھے پتا چلا کہ یہ میٹھے کا درخت ہے اور بہت زبردست ہے بہت ہی عالی نسل کا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ مارکیٹ میں ایسا تصور میں نہیں کر سکتے وہاں تو کڑوا ہوتا ہے زیادہ تر لیکن یہاں کھانے کے بعد ایک اگر کھارے بندہ تو اس کا دل خوش ہو جائے گا اور زندگی بر وہ یاد رکھے گا کہ ہم نے کوئی چیز استعمال کی ہے اب آئیے میں آج اس کی تعریف کرنے نے یہاں نہیں بیٹھا میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں میں نے جیسا کہ کہا تھا چونکہ اب اس کے جب یہ پتا چل چکا گیا تو اب اس کی اہمیت میرے نظر میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اب اس کو میں کٹنگ اس کی قلم لگانے جا رہا ہوں کٹنگ تو میں نے لگا دیا یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا شاید وہ مووی آئی ہوگی یہ دیکھیں یہاں میں نے چند کٹنگ لگا دیا یہاں ٹیک بھی لگا دیا گیا ٹیک لگانے کے بعد اب میں اس کی قلم لگا رہا ہوں یہ شاک دیکھیں کتنا زبردست ہے کہ اگر یہ غمارہ قلم کامیاب رہا اور انشاءاللہ لدید اللہ کے فضل و کرم سے ضرور بل ضرور کامیاب ہوگا تو یہ ایک سال کے بعد ہی ہمیں پل دینا شروع کر دے گا کیونکہ یہ مکمل درخت کی شکل کا ہے اگر اسی چھوٹا سکھ ہے لیکن درخت کی شکل کا ہے اب اس کے اوپر میں لگا رہا ہوں قلم قلم لگانے کے لیے میں نے جیسا کہ بتایا کہ چھال اس کا نکال دیا ہم نے چھال کہاں پہ ہے یہاں پہ کہیں رکھا تھا چھال کو تو چھال نکالنے کے بعد ہے اب میں اس کے اوپر ایرویلہ جل لگا رہا ہوں یہ ایرویلہ جل ایرویلہ جل لگا دیا اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ پورے طریقے سے جل لگا دیا مکمل چھال نکالنے کے بعد جل لگا دیں ایرویلہ پورے طریقے سے لگائیں ہر طرف لگائیں کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ وہاں فنگس لگے تو اب یہ ایرویلا جیل لگا دیا اب جیل لگانے کے بعد یہ کاروائی میں فائدہ ہوگا کہ ہمیں ایک سال میں پھل ملنا شروع ہو جائے گا اور اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے جیسے ہمیں بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کی شاک کو آپ اس کے اوپر کا جو کبر گئے چھلکا گئے اس کی کھال ہے یہ دیکھیں یہ کھال ہے اس کھال کو ہم نے پورے طریقے سے یہاں سے اتار دیا گئے یہ کھال ہے اتارنے کے بعد اس کے اوپر ایرویلا جیل کا لیپ کر دیا گئے تاکہ فنگس نہ لگے اور لگنے کے بعد لگانے کے بعد اس کو اب میں اس کو کبر کر رہا ہوں کس چیز سے یہ کوکو پیڈ ہے کوکو پیڈ کوکو پیڈ میں چونکہ نمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر روٹ نکلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی اس میں کوئی ڈیلے ویلے نہیں ہوتے اور بہت ہی زبردست طریقے جس میں ضرور نکلتے ہیں تو میں کوکو پیڈ کو اس کے اوپر میں نے کوکو پیڈ کے سے پہلے میں نے یہ چند ٹیشو پیپر رکھ دیا گئے اور اس کے بعد یہ پلاشٹک ہے تاکہ ٹیشو پیپر کو گلا کر یہ کوکو پیڈ باہر نہ نکلے تو یہ پلاشٹک اس کی حفاظت کرے گا اور دوسرا فائدہ اس میں یہ گئے کہ یہ اس کے ٹرانسپیرنٹ ہے خونے سے پھر اس میں فنگس لگتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے اب یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہا اندر کی چیزیں باہر نہ در نکلیں آئیں گی اور نہ باہر کی چیزیں اندر تو اب یہ دیکھیں اس کو میں کس طرح کور کر رہا ہوں یہ ما شاء اللہ سے اس طریقے سے آپ اس کو پورے طریقے سے کور کریں پورے طریقے سے آپ نے کور کر دیا گئے کور کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر بل دے دیں اس کو کور کریں اور یہ آپ اس طریقے سے کور کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں اس کے اوپر گرافٹنگ ٹیپ یہ ہمارا گرافٹنگ ٹیپ ہے میں اس کو اب اس کے اوپر لگا دوں گا تو انشاءاللہ ہمارا یہ دو مکینے میں ہمارا یہ قلم تیار ہو جائے گا اور یہ قلم سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درخت ہمارا ہمیں بڑا ملتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے ایک سال کے اندر ہمیں پلکانے کو مل رہا ہوتا ہے تو یہ ٹیپ نکلنے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے میرا ہاتھ مصروف ہے اس وجہ سے اب یہ نکل چکا ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو کس طریقے سے کبر کر رہا ہوں اب میں اس کو یہ لپیٹ رہا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو اب اس طریقے سے کبر کر رہا ہوں یہ پورے طریقے سے اس کو کبر کرنا پڑے گا تاکہ اس میں کہیں سے کوئی خوا جانے کی گنجائش باقی نہ رہے خوا اگر جائے گی اس کے اندر تو پھر فنگس لگنے کا امکان زیادہ رہتا ہے روٹ نکلنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو پورے طریقے سے آپ کو کبر کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ میں کبر کر رہا ہوں پورے طریقے سے اس کو ہمارا چونکہ گرافٹنگ دیکھ بہت کمزور ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا بھی اس سمیہ زور پڑے تو یہ ٹوٹے جاتا ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو پھر دوبارہ سے کبر کر رہا ہوں اس کو کبر کرنے کے بعد انشاءاللہ میں اس کو صحیح طریقے سے باندھوں گا باندھنے سے یہ پائدہ ہوگا کہ دو مکینے بڑے آرام سے یہ چلتے رہیں گے اور یہ دو مہینے سے پہلے اس کو اگر آپ نے نکال دیا تو پھر اس میں روٹ اس طریقے سے نہیں نکلیں گے کہ آپ اس کو دوسری جگہ لگا سکیں اس کو کبر کرنا پڑتا ہے پورے طریقے سے یہ ہم نے پورے طریقے سے کبر کر دیا گیا اب اسی ٹیپ سے میں اس کو باندھوں گا یہ ٹیپ دیکھیں ٹیپ کو آپ نے نکال دیا گیا نکالنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو نکالیں اور نکالنے کے بعد آپ اس کو بڑا سا کئی بل دے دیں اس میں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں مضبوطی آ جاتی ہے پھر اسی سے آپ اس کو باندھیں اگر رسی نہ ہو کسی کے پاس تو اسی ٹیپ سے آپ باندھ سکتے ہیں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ رسی ہی سے باندھنا پڑے گا بلکل نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے اسی میں سے لیا گیا اب لینے کے بعد اس کو آپ دیکھیں کس طرح یہ خود ہی آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں اب آپ اس کو باندھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں آپ نے یہ یہ رسی کا کام بھی کرتا ہے یہ کوئی اگر آفٹنگ ٹیپ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اس سے ایک ہی کام لے ایک چیز سے یہ ٹو این ون ہے یہ آپ دیکھیں اب آپ اس کو اچھے طریقے سے کور کریں پھر اس کے بعد اس کو کامیاب ہونے سے سوائے اللہ کے کوئی نکین روک سکتا بڑے آرام سے اس میں سے جڑا نکل کر آئیں گے دو مکینے میں پھر آپ اس کو دو مہینے کے بعد یہاں سے کٹ کر کے لے جا کر کسی جگہ بھی آپ لگا دیں اور وہاں ایک نیا درخت آپ کے لئے تیار ہوگا جیسا کہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں کٹنگ کر کر کے لگا چکا ہوں تو یہ تو قلم ہے قلم میں تھوڑا سا دکھت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اور ٹائم زیادہ لگتا ہے اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سال میں پلکانے کو مل رہا ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ غمارہ کس طریقے سے ہم نے اس کو صرف اس کی اندر کوکو پیڈ ہے اور ٹیشو پیپر ہے گرافٹنگ ٹیپ ہے یہ تین چیزیں اس کے اوپر ہیں باقی آپ نے اس کو اس کے شاخ کو چھیل دیا چھیلنے کے بعد اس کے اوپر ایرو بیلا جیل کا استعمال کر دیا گیا اب آپ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں میں نے کٹنگ بھی لگا ہے انشاءاللہ یہ کٹنگ بھی کامیاب ہوگئے دیکھیں کئی روز ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کے اندر پوری طرح تازگی موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری کٹنگ کامیاب ہوگی ہی ہوگی اس کے کامیابی کو کوئی نہیں لگ سکتا اب میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری کٹنگ کتنا بہترین طریقے سے کامیاب ہوئی ہے یہ کٹنگ اور میلہ کے یہاں پہ اس کو دوسری طرح شپٹ کر دیا ہوں اب اس کی گروتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سال کے بعد انشاءاللہ اگر اسی طرح اس کی گروتھ جاری رہا تو ایک سال کے بعد ہی ہمیں کاغذی لیمن دے گا یہ کاغذی لیمن کا ہے وہ انار کا ہے وہ دیکھیں کاغذی لیمن وہ کاغذی لیمن ہے ادھر بھی ایک کاغذی لیمن ہے تو یہ مختلف کاغذی لیمن ہے اب میں چونکہ یہ بارش کا موسم ہے اس میں کٹنگ نہیں بلکہ کلم لگائیں کٹنگ تو کسی بھی موسم میں آپ لگا سکتے ہیں بارال بہت سڑی گرمی ہو تو کٹنگ میں کامیابی میں دشواری ہوتی ہے لیکن عام تریخز تربی کا موسم ہو یا بارش کا موسم ہو کٹنگ تو کامیاب ہوتی ہوتی ہے اگر اس کو صحیح تریخز آپ نے جتن کیا ہے صحیح تریخز لگایا گیا تو انشاءاللہ اولادی کامیابی ہوتی ہوتی ہے لیکن اگر اس میں کوئی خانی رہ گئی کوئی فنگس لگیا تو کامیاب نہیں ہوتا اور کٹنگ لگانے کا بلکہ کلم لگانے کا یہ بہترین موسم ہے بارش کا موسم ہے اس میں آپ کلم لگائیں اور لگا کر اس کو ایک سال کے اندر ایک دوسرا درخت آپ تیار کر سکتے ہیں لگایا گیا آج چون کے دو بلکہ تین اگست ہے تو انشاءاللہ والادی سبتمبر اکتوبر اکتوبر کی دو تین تاریخ کو میں جا کر اس کو کٹ لگا کر دیکھوں گا کہ واقعی اس کے اندر جڑے روٹ نکلا ہے یہاں نہیں اگر نوٹ نکل چکا ہوگا تو یہاں سے اس کو کٹ کریں گے کٹ کر کے لے جا کر اس پورے شاخ کو جا کر کہیں بھی لگا دیں گے انشاءاللہ ایک سال کے بعد یہ ہمیں اس طرح گویا مٹھا دینا شروع کر دے گا تو آپ لوگ میں اتنی یقین ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے بلکہ کر رکے ہوں گے کہ اندر ڈیٹ ڈال دیا گئے یہ چونکہ تین اگست اور میٹھے کا یہ قلم ہے اور اسی کے ساتھ میں نے اس کو فٹ کر دیا انشاءاللہ اولادی اب ہمیں پتہ چل جائے گا جو ہی دو مینہ ہوگا پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ ہماری کامیابی کتنا پرسنٹ کامیاب ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ہے یا تو ہنڈیٹ پرسنٹ کامیاب ہونا ہے یا ہنڈیٹ پرسنٹ ناکام ہونا ہے دو ہی بات ہے اس میں کوئی پرسنٹ نہیں ہے کہ پانچ پرسنٹ کامیاب ہوا یا دس پرسنٹ کامیاب ہوا ایک ہی عدد ہے یا تو کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا لیکن ہمیں ہنڈیٹ پرسنٹ اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ یہ ہمارا کامیاب ہوگا ہی ہوگا ہمارے لینہ اللہ البلہ